دیکھیں عزیزو یہ ان کا ادعا ہے کہ ابو بکر ابو بکر کی خلافت منصوص ہے جبکہ ان کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت ابو بکر کی جو خلافت ہے اس پر اجماع ہے کہ وہ نص سے نہیں ہے اور اس کے وجوہات پہ یہ ایک ہے عزیزو یہ کتاب غایت المرام فی علم کلام لسیف العام کی یہ جماعت مخالفین یعنی جماعت عشائرہ کہ بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے عالم ہیں یہاں پر صفہ نمبر دوسر چہتر میں وہ فرماتے ہیں تو لاحظہ فرمائیے کہ واما معتقد اہل الحق اہل حق کا اعتقاد یعنی جماعت مخالفین اشائرہ اور معتولیتا من اہل السنہ و اصحاب الحدیث اشائرہ اور اسی پر محدثین کا فاہو ان التعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار کہ تعین تعین کیا ہے خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے بلکہ اختیار سے ہے اختیار سے خلافت کی تعین نص سے نہیں ہے چاہے ابو بکر کوئی ہے کسی اور کیوں یہ کتاب الحسام المسلول على منتقسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعالیف محمد بن عمر ابن مبارک الحضرمی وتوفر سنہ نو سو تیس یہاں پر صفہ نمبر پچکان یہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی امت امامت پہ انہوں نے نص نہیں کی تو یہ باتیں جو فرمانے ہیں نا ابو بکر کا اپنا بھی جو سیرہ ہے سنت ہے اسی کے خلاف ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب بخاری چاپدار حیات طرح العربی یہاں پر صفہ نمبر چھے سو اکاون میں حدیث نمبر تین ازار چھے سو چھے سٹھ میں اٹھا سٹھ میں یہاں پر جو واقعہ ہے وہ سقیفہ سقیفہ یہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ابو بکر گئے تھے عمر کے ساتھ عمر نے ابو بکر نے کہا انسار سے کہ ہم امیر بنیں گے قریش امارت قریش کی ہوگی اور آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے آپ لوگ ہمارے وزیر بنیے یعنی آپ کو مشیر بنائیں گے آپ ہمارے ساتھی بنیے امارت میں کیونکہ قریش جو ہے قریش جو ہے عرب کا سردار ہے قریش کا عرب سب عرب پر سرداری ہے پھر انہوں نے کہا ابو بکر نے کہا سقیفی بنی ساعدہ میں ابو بکر نے وہاں پر کہا وہاں پر کہا بیعت کرو عمر سے یا ابو عبیدہ سے ابو عبید الجرح سے ٹھیک ہے نا اگر ابو بکر خود منصوص ہوتا اس کے لئے حرام تھا یہ بہت 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 فزق ہے ایک شخص خود مثلا اللہ کی جانب سے اس کا گیوکی ملیا ہے وہ کسے کہہ دے کہ کوئی اور شخص کو وہ تمہارا امیر ہے اس کے ساتھ بیعت کرو یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے خود ابو بکر نے سقیفی بنی ساعدہ میں کہا یا عمر سے بیعت کرو یا ابو عبید جرح سے بیعت کرو وہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے اپنے ذات پر کوئی نص نہیں ہے اگر اس کا اپنے ذات پر نص ہے تو یہ اس کے لئے حرام ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا کیا بنایا ہے رسول بنایا ہے سردار بنایا ہے رسالت دیے نبوت دیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دے کہ بھئی رسول میں تو نہیں ہوں فلانی کو ابو جائب رسول ہے یا میرا چچا فلان ہے ابو لحب رسول ہے یا فلان رسول ہے یہ تو ہو نہیں سکتا ٹھیک نا یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا دیں ٹھیک نا غزوات تو بہت ہے سرایہ بہت ہے کسی کو کسی لشکر کا امیر بنا دیں اور وہ شخص کہہ دے کہ نہیں تو کسی اور کو فرمان کی طاحت کرو یہ تو ہو نہیں سکتا ٹھیک نا اچھا اس کے علاوہ دیکھیں عزیزو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واضح دلیل دیتا ہوں کہ بہت واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں تھا وہ عمر کے اعترافات ہیں ملاحظہ فرمائی یہ کتاب سی بخاری شاب دار احیاء طراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر ایک اصاب دو سو سات میں یہ باب ہے باب و رجم الحبلہ من الزنا اذا احسنت بلی حبلہ یعنی جو پرگنٹ عورت ہے حاملہ عورت ہے وہ اگر زنا کر رہے اس کو رجم ہو جاتا ہے اگر وہ شوہردار ہے یہاں پر آگے صفحے میں یہ حدیث کافی لمبی ہے عمر یہاں پر کہتے ہیں فَمَا اِنَّهُ بَلَغَنِيَنَّا قَعِلًا مِنْكُمْ يَقُول کیونکہ امار نیاسر نے کہا تھا یہ بات بڑی لمبی ہے اچھا امار نے کہا تھا کہ اگر عمر مر جائیں تو میں کیا کروں گا میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا کیونکہ آگو باکر کی بیعت فلتا تھا لیکن بعد میں صحیح ہو گیا لوگوں نے اس کو مان دیا ہمیں بھی اچھانک بغیر کسی مشورے کے جاکہ میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا اور دوسرے بھی میرے ساتھ بیعت کریں گی ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح ان کی خلافت بن جائے گی اعلان کریں گے کہ بیعت ہو چکا ہے تاکہ کسی دوسرے شخص کو اپنا خلافت بنانے کی نوبت نہ پڑے اچھا تو عمر کو یہ بات فزن نہیں تھا کہ خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کو ملے تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اگر عمر مر جائے تو میں فلانی سے بیعت کروں گا کوئی شخص یہ نہ کہے ابو باکر کا بیعت فلتتا فلتت کیا تھا عزیزو فلتت کس کو بولتا ہے فلتت خطا کو بولتا ہے فلتت سختا کو بولتا ہے یعنی غلطی کو بولتا ہے ابو باکر عمر کیا کہتا ہے کہتا ہے کس بات پہ تم دھوکا نہ کہو ابو باکر کی بیعت غلطی سے ہو گی اور وہ جو ہے غلطی کی بیعت جو ہے پھر تمام ہو گی پھر اس کی خلافت واقعا بن گی تم یہ اس بات سے دھوکا نہ دو اپنے آپ کو اللہ کی قدس بے خبردار یہ واقعہ نہیں سیئی تھا ابو باکر کا بیعت فلتتا غلطی سے اسے بیعت ہو گی تھی ٹھیک ہے نا ولیکن اللہ وقا شرحا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کو یعنی ایسے غلطی کی بیعت سے بھئی کر جاتے ہیں کسی سے اس کا شرم تبقی ہے لڑائی جگرہ ہو جائے لیکن لڑائی جگرہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ابو باکر کی خلافت جو ہے منسوس تا اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تو پھر یہ تو بہت بڑی بتمیزی ہیں مستاخی ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے امام بنایا ہے اور یا ابو عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بیعت کیا ہے غلطی ہے اچھا لفظ فلتہ پر نزاع ہے لفظ فلتہ پر نزاع ہے لغت میں لفظ فلتہ کس کو بولتے ہیں غلطی کو بھی بولتے ہیں غلطی کو یعنی ایک چیز جو غلطی سے صادر خطہ غلطی تھماقت مثلا اس سے صادر ہو جائے ذلہ لغزش اور وہ کام یہ ایک معنی دوسرا معنی یہ کہ وہ کام جو آپ سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی تدبیر کے بغیر کسی حکمت کے طرح اس کو بھی فلتہ بولتا ہے اور یہ در حقیقت ایک ہی چیز ہے کیونکہ وہ غلطی بھی انسان کرتا ہے نا وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے در حقیقت ایک ہی چیز ہے اچھا تو جماعت مخالفین اس حدیث کی جب شرح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ مراد کیا نہیں یہ غلطی نہیں ہے یا آپ سے مراد کیا یہاں سے مراد یہاں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر فلتہ سے مراد ہے کہ بغیر کسی تدبیر کے بغیر کسی تدویر کے بغیر کسی دوراندیشی کے سوچے سمجھے بغیر ہم نے ایک جلدی سے ایک کام کر لیا اور اس پہ شر متوقع تھا متوقع تھا کہ یہاں پہ لڑائی جنگا ہو جبرہ ہو لیکن لڑائی نہیں ہو اللہ نے لڑائی جو ہے بچا دی وہ یہ دیکھتے ہیں یہ معنی بھی مان لے پھر بھی عدم نص ثابت ہو جاتا ہے کہ خلافت غیر منصوص ہے اب میں آپ کی خدمت میں آرز کروں یہ کتاب العین ہے خلیق ابن احمد فراہیدی جو سب سے معتبہ کتاب اللہت ہے انہی میں سے اس کا شمار ہے کتاب العین یہ جلد نمبر تین ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی والفلتہ الامر اللذی یقعو من غیر احکام فلتہ بولتے ہیں اس کام کو اس کام کو جو سوچے سمجھے بغیر بغیر کسی تدبیر کے دوراندیشی کے واقع ہو جاتا ہے غریب الحدیث لبن قتیبہ جو سے اول یہاں پہ ملاحظہ فرمائی والفلتات صفحہ نمبر پانچ سوچے میں فلتات جمع فلتہ وہا ہنا الزلت والسقطہ فلتہ فلتہ فلتے کی جمع ہے فلتہ کیم مطلب زلت زلت کیسے بقول لغزش کو خطا لغزش سقطہ خطا غلطی وکلو شئ انفعل اوقیل على غیر رویت و تفبت ہر وہ کام اور ہر وہ جملہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر انجام دیں بغیر سوچے سمجھے انجام دیں بغیر تفکر کے رویہ تفکر کو بلتے ہیں تثبت سوچ پلاننگ کر کے حکمت کے ساتھ بنایا اس فقط افلتت اس کے مطالق کہیں ہیں افلتت یہ فلتے سے ہے تو عزیزو دور جانے کے اب اتنی ضرورت نہیں ہے اب بات بہت لمبی ہے اس حدیث کے مطالق اس کے شخص کے مطالق ہم معنی بھی لینا کہ فلتے کا مطلب جا ہے بغیر احکام کے تو عمر کا یہ یہ قول کہ ابوبا کرتا بغیر ابوبا کرتا جو 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 کیا کہیں گے اس کو جو بیعت ہے وہ فلتت غلطی مانے بلکل غلطی ہے غلطی سے ہوگی اس سے بیعت ہوگی ہمارے نزدیکی معنی سے یہ ہے دونوں بات ایک ہے غلطی سے ہو جاتا ہے وہ غلطی کا کام بھی سوچے سمجھے بغیر ہوتا ہے اگر وہ غلطی والا حصہ بھی ہم چھوڑ دیں غلطی والا حصہ بھی ہم ساتھ رکھتے ہیں یہی سوچے سمجھے بغیر یہ ہوئی اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ یہ عدم نزد سے ہوئی ہے جواب یہ ہے میرے بھائی جواب یہ ہے میرے بھائی کہ خود عمر آپ کے علماء نے کہا ہے میں نے کتاب دکھایا بھی کہ ہمارا اجماع ہے یعنی آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ خلافت نزد سے نہیں ہے کسی پر نزد نہیں ہے خلافت اختیار سے ہے خلافت اختیار سے ابوبا کر کو صحابہ نے خلیفہ بنایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا یہ آپ لوگوں کا اجماع ہے یہ احادیث جو آپ نقل کر رہے ہیں یہ علماء نے ان احادیث کو دیکھا ہے ابوبا کر کو خود اس کو پتا بھی تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم ہے بعد میں یہ احادیث بنائی گئی ہے شاید لیکن بہرحال آپ کے علماء کے یہی اجماع ہے ابوبا کر خود ثقیفہ بن سعیدہ میں اس نے کہا کہ یا ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو اگر وہ منسوس بالخلافت تھا تو اس کے لئے حرام تھا اس کے لئے حرام تھا بہت شدید حرمت کے ساتھ کہ وہ کہہ دے کہ آجاؤ تم ابوبا عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بناتے ہیں وہ کہہ دے کہ نہیں امیر دوسرا شخص ہے لشکر والے سے کہہ دے کہ دوسرے شخص کے ساتھ تم ابوبا عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو یہ بہت بڑی اس طرح کوئی نہیں کرتا یہ نہائیتی غلط بات ہے پھر میں نے دکھایا کہ عمر نے خود اس نے تقریر کی مدینہ میں اس نے کہا کہ ابوبا کر کا بیعت فلتا تھا فلتا کا معنی جو بھی ہو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبا کر کو خلافت پہ اس نے تجویز کیا یا اس نے نزب کیا اس کے باوجود اگر ابوبا کر عمر کہتے کہ یہ فلتا تھا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی ہے اور میں نہیں سمجھتا آپ لوگ اس کے بات کے قائل ہیں کہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کرتا تھا اپنے خطبوں میں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ حدیث یہ کسی طرح سے بھی پہلی بات ہے کہ آپ کی کتب کی ہیں فلان جگہ پہ کہا ہے فلان جگہ آئیشہ سے کہا کہ میرے اپنے بائی اور اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں ایسی کتاب لکھ دوں کہ کوئی شخص ابو باکر کوئی متمنی تمنا نہ کر دے خلافت کی وَيَعَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونِ إِلَّا عَبَا بَقَرِ پر وہ کتاب کیوں نہیں لکھی کتاب نہیں لکھی نام اگر واقعاً یہ کرنا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ میں ایسی کتاب لکھ دوں تاکہ کوئی شخص ابو باکر کے خلافت کی مخالفات نہ کرے تو آپ کو پتہ ہے کہ امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابو باکر کے خلافت کو نہیں مانتے وہ متنازہ ہے ابو باکر کی خلافت وہ شروع دن سے شروع دن سے متنازہ تھا تو اگر واقعاً یہ تھا تو رسول پاکر اگر یہ کوئی حدیث ہے تو کیوں نہیں لکھا پر تو یہ وآلہ سے پتہ چلتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے